چاولوں میں سسری ہیں ہوں اور چاول چلنا لڑکیوں کے لیے بچوں کے لیے محال ہوتا ہے کچھ تو ڈرتی ہیں وہ کچھ کا دل حراب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاول ہم چن رہی تھے تو سوچ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیر کر دیجئے کچھ ویڈیو سکیپ ہوگی معذرت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں آف کٹا وہاں ہم نے پیاز لیا تو آج چاول ہم صاف کر چکے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے نظر آ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سوسریاں بلے کلر کی سب جانتے ہیں آج کار موسمی ایسا ہے کہ اس میں سوسری سنڈی رنگنا عام سی بات ہے اور کچھ قیامت کی نشانیاں ہیں اور کچھ رزق اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کر کے زیادہ دیر انسان رکھ نہیں سکتا تو پھر بھی نہ چاہتے جتنی بھی احتیاط کرے اس میں سوسریاں ضرور آ جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا پیاز رکھا اور جو فرش پہ میں نے کپڑے پہ ڈالے ہیں وہ بھی میرے رحمت اللہ صاف ہو چکے ہیں یہ دو جوہے کی مدد سے میں نے دو جوہے اس میں لسن کی کلنگاں بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو توریاں بھی کہتے ہیں تو میں نے دو جوہے لسن کے اس کے اندر رکھ دیا اور اس سوسری سارے نکل چکے دیکھیں یہ نکل کے پھر دوبارہ جو آپ کے پاس گندہ مناجہ اس میں چلی جاتی ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو جو طریقہ بتانے نگی ہوئے یقین ان آپ کو پسند آئے ہوگا جس دن آپ کا ارادہ ہو چاول بنانے کا بریانی بنانے کا پلاو یکھی چڑی بنانے کا تو آپ چاول پہلے ہی نکالیں اور نکال کے اس اندر آدھا لسن لسن کے دو جوہے رکھ لیں اور اس کے بعد آدھا پیاز کٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چاول میں زیادہ سوسری ہے تو یہاں پہ میں پیاز کی مدد سے بھی جب سوسری اس کی بگاری پڑے گی یا لسن کے جوہے بھی لے رہے یا جو بکار سیرپ استعمال شدہ پڑے ہوتے ہیں ان کی ہشبوش اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے بھی سارے باغ جاتی ہیں سوسری گرہ تو یہاں میں میرا سے ایک سیرپ پڑا ہوا تھا وہاں پہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں ایک ڈش میں لے کے اس میں تھوڑا سا سیرپ ایڈ کروں گی ڈش میں میں سیرپ ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو سادہ سیرپ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ سوسری ہے بہت زیادہ کہ سمجھ نہیں آری یہ کیسے نکلے گی لیکن اس کو نکالنا بھی تو ہے انشاءاللہ تو پیاز کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے سوسری جو اندر چاولوں کے اندر دنسی ہوئی تھی نیچے چھوپی ہوئی تھی وہ بھی اس کی سمیل سے چاولوں سے باہر اوپر آنا شروع ہوگی تو ہم آگے مزید آپ کو بتاتے ہیں یہ نیچے والے چاول میں جویں لسل کے پڑے ہوئے تو وہاں سے سوسری نکل کے ان چاولوں کے طرف نہیں آری کیونکہ اس میں پہلے ہی لسل کے جووں کی سمیل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سوسری ہے یقین یعنی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے جیدنے چاولوں سے زیادہ آدھی سوسری اس میں ہو چکی ہے کیونکہ چاول پچھلے سال کے پرانے ہیں اس سال کے نہیں ہیں تو پرانے چاول جو کندم ہو تو اس میں سوسری زیادہ لگ دی ہے تو آپ اس طرح کوئی بھی آپ کو دالیں ہیں جو چاول ہے تو آپ اس میں لسل کے جوے رکھے تو آپ بفکر ہو جائیں آپ کے چاول بھی سیف رہیں گے کیڑا بھی نہیں لگی گا سوسری آئی گی نہیں اگر آئی گی تو وہ بھی چلے جائے گی اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ تو آپ کو بتا دیا مزید ہم جو ہیں ہم نے جو پرات میں چاول رکھے ہوئے اس کی طرف ہم جاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر دیئے لائک کر دیئے کمنٹس کیجئے بیل لائکی کر پٹن کو ضرور دبا دیجئے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملے گی تو اللہ تعالی آپ کو بھی عزتے دے اور ہمیں بھی عزتے دے اور کامیابی عطا فرمائے تو یہاں پہ سوسری زیادہ ہے ہمجھے یہاں پہ تھوڑی زیادہ محنت کرنی پا رہی ہے تو اس میں دیکھیں لسن میں نے جوے بھی رکھے ہوئے ہیں اور پیاز بھی رکھے ہو اور یہاں پہ میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس ڈیش میں میں ڈال رہی ہوں سیرپ کیونکہ چاول جب لائک پہ ہوتے تو اس میں زیادہ مٹی سی بھی ہوتی ہے برادہ سا بھی ہوتا ہے سوسری سونڈی بھی ہوتی ہے جب وہ انڈ پہ ہوتے ہیں تو یہ انڈ والی کہہ لیں یہاں پہ یہ میرے پاس ایک سپائر سیرپ بڑھا ہوا تھا یہ میں نے تھوڑا سا ڈال رہا ہے اس کے سمیل بہت تیز ہے آپ چاہیں لسن سے آپ چاہیں پیا سے آپ چاہیں سیرپ سے کسی بھی سیرپ آپ کے پاس جو استعمال شدہ ہے آپ اس کے ذریعے اپنے چابل کو ساف کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا اور آپ میں ان کو رکھ دوں گی ویڈیو کو اس کی مت کیجئے ابھی بہت کام کی چیز جو آپ کو انڈ پہ بتانے والی ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے وہ آپ دیکھیں ہران رہے جائیں گے بہت آسان طریقہ ہے میں احساس ہے یہ بھی آپ کو چک کروار ہی ہوں کہ اس میں سوسری نام کی بلکل چیز نہیں اور اس میں بہت زیادہ دیکھیں لیکن یہ اس سے نکھ گئے پر زمین کی طرف نہیں جاری حالانکہ سوسری کو پتا ہوتا ہے کہ ناج کی در ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بزارے کہ خاد ہراک کے اندر رہنا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس ہیڈ پر جانا ہے لیکن یہ گھوم کے پرات کے اندر ہی رہ رہی ہیں اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سوسری میں چل رہی ہے کیسے وجہ سے کہ جو اس کی تیہ تک بھی تھی وہ بھی ساری اوپر آ چکی ہے نہ تو چاول حراب ہوں گے پکانے میں ان کا ذائقہ حراب ہوگا نہ ان میں کوئی نمی آئے گی پیاز کی وجہ سے آپ بفکر ہوگے پیاز اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیرپ کے ساتھ بھی اوپر چاہیں تو آپ اپنے چاولوں کی سوسری بگا سکتے ہیں میرے حال میں زیادہ بیش آئیڈیا مجھے جو لگتا ہے وہ پیاز ہے اور اس کے لاوہ لسن کے جوے ہیں اگر وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے سیرپ پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن جب تین چیزوں میں سے آپ کوئی چیز چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے یہ سوسری بگانے کا طریقہ بہت سان لگا ہوگا جب بچیوں کو بیٹیوں کو چاول چننے کے لیے دے جائیں تو وہ پھر شور مجھا تھیں مہا مہا اس میں سوسری بہت زیادہ ہے اب میں اس میں سوسری بہت زیادہ ہے میں کیسے نکالوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فواس سوسری ہیں وہاں پہ باغ رہی ہیں امید ہے آپ کو ہمارے یہ جگار یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز اپنی پیاروکسہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے کمنٹس بھی کر دیجئے اب یہاں پہ آپ کو بتانے لگے ہیں یہ جو چاول میں سوسری ہے یہ تنی جدی حتم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے ابھی ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں فی الحال تو ہم اس کا بھی مزید ایک اور اس کا جگار ہے وہ آپ کو بتانے لگے ہیں آپ بھی آسا کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے ہم نے بریانی بنانی ہے اتنے چاول تو ہم صاف کر چکے ہیں الحمدللہ تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بس آپ دیکھتے رہیے اب یہ وڈیو کے لاس پہ ہیں ہم اس کی مت کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے آپ کا لائک کرنا سبسکرائب کرنا کمنٹس کرنا آپ کے لئے نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عجل عطا فرمائے دور جہاں کا اس کا صلح عطا فرمائے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا بول میں یا اسکریم والی بولکس ہمارے گروہ میں ہوتے ہیں اگر آپ ایجابل زیادہ ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سوسری ہے لیکن لسن اور پیاس کے سمیل سے یہ سارے اوپر آ رہی ہے لیکن اس کو میں نے یہاں سے باہر بگانا نہیں ہے اس کا بھی انتظام کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک پرات لے لیا اس کے اندر میں یہ بول رکھ دیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی پانی اور پانی میں یہ ساری گر کے تو باغ نہیں سکے گی اور ہتم ہو جیگے چاور صاف ہو جائیں گے کیسی لگی یہ ٹپ ضرور بتائیے گا چلتے ہیں نیک چکار کی طرف اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرے اور اپنے ساتھ دوسروں کا ضرور خیار رکھا کرے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد دینے والوں میں دیز لزق اور نعمت اطاف فرمائے ہم بھی دوسروں کے کام ہیں انشاءاللہ یہاں پہ میری ایک بہن نے مجھے اپنے استعمال شدہ کپلے بیجی ہیں ان کا بہت شکریہ جہاں بھی رہے خوش رہے شاد و بادر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا تو آپ کے زمائش ہے کم دیا تو تب بھی زمائش ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی اکسرا چیز ہوتا آپ دوسروں کے اپنے آس پاس کوئی ضرور مدد کیا کریں اسے اللہ خوش ہوتا نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کی ایڈیو کی جلد بہت زیادہ حراب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے سرسو کے تیل میں تین چمچ حلدی اور دو چمچ بلا کر محلول بنا لیں یعنی کہ سرسو کا تیل اور حلدی ملا کر اچھی طرح اس کو گھنکاڑا لے بنا لیں اور سوتے وقت پہنے پہنے چند دنوں میں آپ کی ایڈیاں انشاءاللہ تار ٹھیک ہو جائیں گے جتنی زیادہ پھٹی ہوں بے شک ان میں سے مون رس رہا ہو لیکن اس ٹیپ سے آپ کے پاپ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گے ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی آپ کی ایڈیاں پھٹی نہیں پلیز دوسروں کو بتا کے صدقہ جاریہ بنا کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک